ہلو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ فروری کو ہونے والی سمگڈور لائیو کے بارے میں اور نیکس سمگڈور پر ہونے والے ہیں کئی بڑے ریٹرنز ڈیبیوٹ ہوگا نیکس سمگڈور پر اس کے علاوہ ایج ہمیں دیکھنے کو ملیں گے رومان رینس کا نیکس اپننٹ کون ہوگا رومان رینس اور ایج کی بیچ میں ہمیں کنفرنٹیشن دیکھنے کو ملے گا روڈ ٹو ریسل منیا کے دیش اسٹارٹ ہو چکے تو نیکس اس میڈاو کافی جبادست ہونے والی ہے تو کیا کچھ دکھانے والی ایڈیو نیکس اس میڈاو پر یہ اسی سب کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو بس ان تک جرور دیکھنا سب جاننے کے لیے بس اس ویڈیو کو اسے بات کرتے ہیں پھر آپ کے لائک سے اور یار اس پر ایسا نہیں چلے گا بینے سبسکرائب کے بنامت جانا بیل نوٹیفکیشن کول پر سیٹ کر لینا اور سب سے پہلے بات کریں بڑے ریٹنز کے بارے میں تو یہاں پر آنے والے ہیں سیٹ رولینز سیٹ رولینز فائنری رویل ایلمر میں ریٹن کر چکے ہیں اور اب اس میران پر بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور بڑا سوال یہ ہٹتا ہے کہ سیٹ رولینز کس کے اگنس فیوڈ میں جائیں گے ریومرز یہ تھے کہ ہمیں بگی کے اگنس دیکھنے کو ملیں گے بگی کی سیمیزین اور اپولیو کروز کے ساتھ رہے گے اور ایک میچ ہمیں اور دیکھنے کو ملے گا بگی سیمیزین کا پر ڈبلڈبلی ابھی سیٹ رولینز کو کسی اور کی ساتھ فیوڈ میں بک کر سکتی جس سے کہ سیٹ رولینز کا مومنٹم واپس آئے پر ابھی دیکھنا ہونگا سیٹ رولینز فیس کریکٹر میں رہیں گے یا پھر ہیل کریکٹر میں ہی رہنے والے ہیں اس کے بعد گائز ہمیں دیکھنے کو ملے گا فیمیل ڈیویڈن سے سیکنڈ اور یہاں پر ہوں گی بیانکا بلیر بیانکا بلیر سیلیبریٹ کرتے ہو دکھائی دیں گے اپنی رویل لیمبر ون کو اور جائرز ہی بات ہے بیانکا بلیر چوز کریں گی ساسا بینکس کو تو ہمیں بیانکا بلیر اور ساسا بینکس کے بیچ میں کنفرنٹیشن دیکھنے کو ملے گا پر گائز جو سے کی دونوں ہی فیس سپر اسٹار ہیں تو ڈبلو ڈبلی یہاں پر ابھی اتنی علی ایکشن نہیں دکھائے گی ان دونوں سپر اسٹار کی بیچ میں اور اب یہ دونوں سپر اسٹار ہمیں دوست جیسے ہی دکھائی دیں گی یہ ہوسکتا ہے ایک ٹیک ٹیم میں میچ بھی لڑے اس کے علاوہ گائز ہمیں ایک بڑا ڈیبیوٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے وہ ہونے والا ہے ریا ریفلی کا گائز رومرز ایسے تھے کہ رو پر جانے والے ہیں ریا ریفلی پر رو پر نہیں دکھائی دیں ہمیں اس میکڈون پر ڈیبیوٹ دیکھنے کو ملے گا ریا ریفلی کا جو کی ایک بڑا ڈیبیوٹ ہونے والا ہے فیمل ڈیویجن میں اور تبھائی مجھے گی اور مجھا آنے والا ہے اور ریا ریفلی کا پوسیبلی ہمیں فیس کریکٹر میں ہی ڈیبیوٹ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد گائز ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے ایج کا ریٹن ایج گائز رو پر آئے پر فائنلی اس میکڈون کے لئے بھی کنفرم ہو چکے ہیں ایج تو راجہ بن چکے ہیں وہ کسی بھی برینڈ پر جا سکتے ہیں اور کسی کو بھی اپنا اپنے چیز کر سکتے ہیں چاہے وہ اینکشی چیمپن ہو چاہے یونیورسل چیمپن یا فیلی وی چیمپن تو بھائی ابھی تک تو ایج نے چیز نہیں کیا کہ وہ ریسل میں 37 میں کسے فیس کریں گے پر نیچ اس میندوں پر کافی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اب ایج آئیں گے اور رومل نے سپرسٹار ہے جو بھائی کسی کو اپنے سامنے بڑا نہیں دیکھ سکتے وہ جرور کنفرنٹریشن کریں گے ایج کے ساتھ پر ایج ابھی بھی چوز کرنے والے نہیں ہیں کسی سپرسٹار کو ہمیں دونوں سپرسٹار کے بھی اس میں کنفرنٹریشن دیکھنے کو ملے گی ہو سکتا ہے مائک پر بحث بھی ہو پول ہیمن ہوں گے تو یہ سینگمنٹ تو کافی جبلدس ہونے والا اس کے علاوہ بات کریں رومل رینس کا نیکسٹ اپوننٹ کون ہوگا کیونکہ سب سے بڑا سوال یہ ہے اٹھتا ہے کہ جیسے مینے سے پہلے دو بڑے پیپر ہوئی ہیں فارسٹ لین اور ایلیمنیشن چیمبر پیپر ہوئی تو ایسے میں ایلیمنیشن چیمبر پیپر ہوئی میں رومل رینس اپنی چیمبر سے کس کے اگنش دیفینڈ کریں گے زیادہ تر رومرز تو یہاں آئے کہ بھائی سنشوکر ناکمورا ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں رومل رینس کے اگنش کیونکہ رومل نیکس نے سنشوکر ناکمورا پر اٹیک کیا تو یہاں سنشوکر ناکمورا بلدہ لینا چلیل چلیل گیا ویسے بھی سنشوکر ناکمورا گانٹ لینڈ میچ کے مینر تھے تو ایسے میں رومل نیس پر سے سنشوکر ناکمورا کی پاسیبلی ہمیں فیوڈ دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایلیمینیشن چیمبر پیپر ہوئی کے لیے اس کے علاوہ بات کریں اس میکنو ٹیک ٹیم چیمپنن کے بارے میں جوکی ہیں روبر ڈوڈ اور دوپ جگلر اور روبر ڈوڈ اور دوپ جگلر کا بھی نیکس اپنن کون ہوگا سٹیٹ پروفٹ سے تو ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے تو ان کو فیس کرنے اب کون آئے گا اس کی ٹیم بنے گی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اوٹیس اینڈ سوٹی جی یا پھر سیزارو اور ڈینیل بیان کی بھی ٹیم فارم ہو سکتے ہیں تو اب نیکس اپننٹ کون ہوگا اس میکنو ٹیکنگ چیمپنشیپ فیوڈ کا یہ بھی دیکھنا کافی انٹرسنگ رہے گا تو گائز اب رو اور این ایش ٹی کے ہونے کے بعد رویل امبر کے بعد کا پہلا اس میکنو کی اپیسوڈ کتنی دھماکے دار ہوتا ہے یہ ہمیں جلدی پتا چلنے والا ہے تو گائز نیکس اس میں نے اور بلکل امیس مت کرنا پر گائز آج کی ویڈیو پس اتنا ہی آئی ہوپی ویڈا آپ کو پسند آئے گی پسند آج سے لائک جلو مار دینا اور گائز آپ جلو کومنٹ کرنا کہ آپ ایج بر سے روما نے اس کا امیس دیکھنا چاہتے ہیں سیٹرولنس کا نیکس رپون ہے آپ کسی دیکھنا چاہیں گے اور اگر آپ نے ابتہ سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب گنے سے بیل آئیکن پیس کر لینا جس سے کہ ہر ویڈیوز کو نوٹفیکیشن آپ تر جلد سے پہنچے تھینکس وچیں گا اسکیب سپون ملتے ہیں ایکش ویڈیو میں خیال رکھیں امنا